ہلو ایبری ون ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئیزہ می بی بی ورلڈ آج ہم لوگ آئے ہیں اٹاوہ کے المغلائی ریسٹورنٹ میں اور یہاں کے جو شوارما ہے وہ کافی زیادہ ٹیسٹی ہے اور آئیزہ یہاں کافی مزے لے کر کھا رہی ہے شوارما کیونکہ آئیزہ کو چڑپٹی چیزیں کافی پسند دیں یہاں پہ آئیزہ آنلی ٹین منت کی ہے اور آئیزہ جس ٹائم گئی تھی المغلائی تو وہ ٹین منت کی تھی اور ہم نے کافی مزے لے کر سوارما کھایا تھا یہاں کے سوارما بھی کافی ایکسپینسیب نہیں ہے سوارما کافی زیادہ لو کوسٹ پہ ملتا ہے تو زیادہ پرائز بھی نہیں ہے اس کا پرائز تھا 110 روپیز آنلی اور پھر ہم نے آئیس کریم بھی کھائی تھی پر آئیس کریم تھوڑی ایکسپینسیب تھی اور اس کا ٹیسٹ بھی کافی لو تھا تو آئیس کریم مجھے بلکل بھی پسند نہیں آئی وینیلا آئیس کریم ہم نے لی تھی جو بلکل بھی اچھی نہیں لگی اور آئیزہ کو بھی بلکل پسند نہیں آئی اور اس ٹائم پہ وہ گرمی کا موسم تھا تو آئیس کریم کھانے کا بہت زیادہ دل کر رہا تھا پر آئیس کریم بلکل لو کوسٹ کی تھی پر آئیزہ نے پھر بھی کھا لیا کیونکہ آئیزہ کو آئیس کریم کافی زیادہ پسند ہے تو یہاں پہ میں پہلی بار آئی تھی اس ریسٹورنٹ میں پر مجھے یہاں کا سورما کافی اچھا لگا تھا تو اس لئے ہم نے سوچا پہلی بار ہم ٹرائی کرتے ہیں یہ ہمارے گھر سے تھوڑا دور ہے پر کافی اچھا ریسٹورنٹ ہے لیکن اور بہت ہی ڈیسنٹ بھی ہے یہاں زیادہ شور گل بلکل نہیں ہوتا ہے اگر آپ کو ایک ڈیسنٹ ریسٹورنٹ چاہیے اٹاوہ کے اندر تو آپ اس ریسٹورنٹ کو ایک بار ٹرائی کر سکتے ہیں اور آئیزہ کافی زیادہ انجوئی کر رہی آپ دیکھی سکتے ہیں اسے آئیس کریم کافی پسند ہے پھر اس کے بعد ہم نے بس سورما کھایا آئیس کریم کھائی اور کولڈرنگ بھی تھی اس کے بعد بس ہمارا بل ہو گیا تھا آئیزہ یہاں انجوئی کر رہی تھی اور پھر ہم نے بل پے کیا اور اس کے بعد ہم یہاں سے ڈائریک گھر کے لیے نکل گئے ایکچولی ہمارا پلان نہیں تھا یہاں آنے کا پھر سیڈلی ہم گھر سے تھوڑا آؤٹنگ کے لیے نکلے تھے تو یہاں پہ ہم نے ریسٹورنٹ کو ایک بار چیک آؤٹ کرا کہ یہ ریسٹورنٹ کیسا ہے ہمیں تو یہ ریسٹورنٹ پسند آیا اگر آپ اٹھابا کے اندر جانا چاہتے ہیں اس ریسٹورنٹ کے اندر تو آپ جا سکتے ہیں یہ کافی پاس ہے ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ پر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ کرنا بلکل بھی نہ بھولیں